نمسکار سواکت آپ سب ہی کا خبر دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت اچھا لیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے ایک بڑی خبر کی بات کریں گے دلی سے بڑی خبر آپ بتا رہے ہیں راشترپاتی کو پران پرتیش تھا کا ایودھیا میں رام لیلا کی پران پرتیش تھا کا نیوتا دیا گیا ریشتری رام مندر پران پرتیش تھا سمارو کے لیے انہیں آمنترت کیا گیا ہے رام مندر نرمان سمیتی نے یہ آمنترن انہیں آمنترن پتر سوپا ہے سمیتی کے ادھیاکش نڈرپیندر مشر نے یہ نیوتا انہیں دیا ساتھ ہی وشوہ ہندو پرشت کے ادھیاکش آلوک کمار بھی اس دوران موجود رہے تصفیریات کو بھی تھا چلی بڑھتے آگے آئیودھیا میں رام لیلا کی پران پرتیش تھا کو لے کر دھارمک نیایس ایوم دھرمس و بیبھاگ منترالے نے سبھی زلہ کلیکٹروں کو آدیش جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ ایودھیا میں رام لیلا کی پران پرتیش تھا سے پہلے مندروں میں دھارمک آیوجن کیا جائیں سولہ جنوری سے بائیس جنوری تک ہر رام مندر میں جن سہیوگ سے رام کیرتن کا آیوجن کرا جائے یہ زلہ پرشاسن کرے آدیش میں کہا گیا ہے کہ پورے پردیش کے مندروں میں دیپ پرجوالیت کرائے جائیں یہ آدیش ہے اور ہر گھر میں دیپ اوتصف کے لیے آنجن کو جاگروپ کیا جائے زلہ کلیکٹروں کو یہ آدیش جاری کیا گیا ہے کہ پردیش کے نقروں اور گاؤں میں رام مندلیوں کو محلوں اور گاؤں میں آیوجن کے لیے پریڈک کیا جائے اور پردیش کے مکہ مندروں میں ٹی وی سکرین لگا کر آیودھیا کے کارکرم کا سجیو پرسارن بیا جائے 22 جنوری کو شری رام للا کی پران پرتیشتہ ہونے جا رہی ہے جگہ جگہ پر لوگ رام للا کی پران پرتیشتہ کی تیاری میں ہیں سب ہی پران پرتیشتہ میں اپنی سہ بھاگیتہ درج کرانا چاہتے ہیں ہر کسی کے لیے آیودھیا پہنچ میں سمدھو نہیں پران پرتیشتہ کو لے کر ویشوہ ہندو پریشت کے زلہ دھیاکش جنگتے والا کی زلہ دھیاکش انہوں نے بتایا کہ گرام للا کی پران پرتیشتہ کے دن دوسری بار دیپاولی منائی جائے گی گھروں اور مندروں کو دیوں سے سجایا جائے گا بھاجن، کیرتن اور منڈلیوں کے مادیم سے بھاگیتہ کارکنم کا آیودھیا کیا جائے گا رام للا کے پران پرتیشتہ آیودھیا میں ہونے ہیں اور پران پرتیشتہ کو لے کے گاؤں گاؤں شہر شہر اکشت کلس بیترن ہو چکا ہے اور نیوتا پہنچ چکا ہے شہر میں تو بھاگیتہ تیاریاں کی جاری ہے کیونکہ ہر آدمی کا وہاں پہنچنا پہنچنا پہنشیبل نہیں ہے پر گرامیڑ چھتر کے لوگ بھی اس پہ پیچھے کیوں رہے ہیں شہر میں جہاں جسن من رہا ہے تو ہی گرامیڑ چھتروں میں بھی جسن من آیا جا رہا ہے آئیے ہم گرامیڑ چھتر اس وقت گمرگنڈا میں موجود ہے اور ان گرامیڑوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ رام للا کے پران پرتیشتہ کو لے کے کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں اور آگے ان کی کیا پوجا پاٹ کے پرکریہ ہوگی ہم ملتے ہیں راجہ جی بتائیں کہ پران پرتیشتہ کی تیاری چل رہی ہے اور گرامیڑوں کے بیچ میں کیسا ماہول ہے کیسا بھی اس کو لے کے پوجا پاٹ کے تیاری چل رہی ہے گرامیڑوں میں یہ اتصال بھبیہ روپ سے منائیں گے گاؤں ہر دیکھتی کے من میں یہی سوچائکی ایک نیا دیپا والی آیا ہے اس کو بڑی دھوم دام سے منائیں گے اور ہر گھر میں دیپک دیپک جلے گا ہر گھر میں جسن من آیا جائے گا اس پرکار کی اور جو لوگوں کا جو نیمنٹرن آیا ہے وہ تو جا سکیں گے سبھی لوگوں کا جانا سمبھاؤں نہیں ہے پردھان منتری کا نردیشتہ کی اتنی بھیڑ ہوئی نہیں پائے گا اس لئے اپنے جگہ جتنا بنا سکتے ہو جسن جوردار سے مناؤں اور بڑی دیوالی مناؤں بجن کرتن اور دیوگل میں پوجا پارٹ کر کے رام لالا کے پران پرتیشتہ کی تیاری کی جاری ہے کیمرا پرسن کے ساتھ ڈینیز گپتہ نیوزیٹین دن تیوارا ان دور میں دکاندار کی پٹائی برکبر تھا سے جہاں پر نیوزیٹین کے خبر کا بڑا اثر ہوا دھان خریدی کیندر میں سمیتی پربندھک کے رشوت لیکنے کی خبر ہم نے دکھائی تھی جس کے بعد پرشاسن حرقت میں آیا معاملے میں سنگیان لیتے ہوئے کلیکٹر نے موقع پر ہی جانش ٹیم دیجی اور پھر سمیتی پربندھک کو سسپینڈ کر دیا گیا نیلمویت کر دیا گیا ساتھی آروپی پر ایف آئی آر درج کرنے کے نردیش دیئے گئے کلیکٹر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ دھان خریدی کو لے کر اب تک انتیس معاملے درج کیے گئے ہیں حوائے دھان کو لے کر بھی کارپائی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آٹھ ہزار روپے کی رشوت لیتے ہوئے یہ ویڈیو سامنے آیا تھا پہلے تو میں بتاؤں گا جو جو ویڈیو وائرل ہوگا تھا اس کے جانش کی گئی کو کوپریٹیٹ بارٹمنٹ کے جو جلہ اس طرح کے عدیگاری اور نجاج کروائی اور اس کو ویڈیو سسپنٹ کیا گیا تھا اس کے بعد ابھی ایف آئی آر درج کرنے کے میڈے درج کرنے کے نردیش کے بران مٹھانے میں اٹھائیا درج کروائی ہے اور اس طرح کی کوئی بھی گھٹا ہوتی تو کڑے گاروائی کی جائے گی اور جو چھوکہ ہمارا دسٹرک جو پڑتا ہے مطلبدش کی بارڈر میں پڑتا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی چیک پوسٹیں میں سویم بھی کیا رہا ہوں ایس ڈی ایم تحصیل دار وزیٹ کر رہا ہے کاروائی بھی بھی انتیس کیس لگ بھگ بدے ہیں اور جو بھی کوچی بیپاری دھان کھری دی جہاں کسان جہاں پر دھان بیچنے کے لیے آتے ہیں سبھی اپارچن کے اندر میں کوشش کرتے ہیں تو اس پر کاروائی کی منیندرگر سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دھان اپارچن کے اندر سے دھان غائب ہو گیا ایک ہزار کوئنٹل دھان غائب ہونے کا معاملہ سامنے آیا بہت حیران کر دینے والا معاملہ انتیس لاکھ روپے کے قیمت اس کی بتائی جارہی ہے دو ہزار تین سو بوری دھان چوری ہونے کی آشنگ کا جتائی گئی ہے کادی ویبھا کی ٹیم پورے معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے تو بہت بڑا یہ معاملہ منیندرگر سے سامنے آیا بہت حیران کر دینے والا یہ معاملہ سامنے آیا دھان اپارچن کے اندر سے دو ہزار تین سو بوری دھان غائب ہو گئے اور ولدہ وزار سے خبر آپ کو بتا دیں نیو سیٹین کے خبر کا یہاں پر بڑا اثر ہوا دھوکہ دھڑی کے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے مزدور بھیجنے کے نام پر بارہ لاکھ روپے لیا گئے تھے تلنگانہ کے شخص سے بارہ لاکھ روپے کی ٹھگی پولیس نے آروپی گرفتار کیا ہے بتا دیں کہ یہاں معاملہ تذکری کا معاملہ سامنے آیا تھا جہاں پر بھاٹا پارا سے مزدوروں کو لے جانے کے لیے دو لوگوں کو بارہ لاکھ روپے میں دینے کاروپ لگا لیکن دونوں یہاں سے مزدوری کے لیے نہیں گئے جس کے بعد پیسے دینے والے نے ان دونوں دلالوں کے خلاف تھانے میں ریپورٹ درد کرائی بتایا جارہا ہے کہ تلنگانہ کے ایک شخص نے بھاٹا پارا گرامین تھانے میں ان دونوں دلالوں کے خلاف تو اس درد کرائیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی حالی میں بلودہ بازار پولیس نے آندر پردیش میں بندھگ بنے ترتالیس مزدوروں کو بھی آزاد کرائیا تھا ادھر شہیڈول میں پٹواری کے ہتیاکانڈ کے بعد پولیس نے بڑا ایکشن لیا ہے پولیس نے سون ندی میں ریت کا عوائد کھنن اور پریواہن کر رہے تین ہائیوائیک ٹریکٹر اور سکورپ یہ واہن کو ضبط کیا گیارہ آر روپیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے ریت باقیہ دیو لوند تھانے کے ستھنی اور جھلیا گاؤں میں سون ندی سے ریت کا عوائد کھنن کر رہے تھے بتا دیں کہ ایک مہینے پہلے ازیق شیطر میں کھنن مافیا نے پٹواری کی کچل کر ہتیا کی تھی پولیس کی یہ کروائی سی ایم کے دورے سے ٹھیک ایک دن پہلے کی گئی تیرہ جنوری کو سی ایم جاکٹر موہن یادہ پہلی بار شہیڈول کی دورے پر آ رہی ہے ٹھیکم گھر سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ایک یوک کی جان لے لی گئی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ٹھیکم گھر میں یوک کی اور گولی مارنے کے بعد آروپی بھاگ نکلے اب پولیس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے کریار چوکی کے نیگوا کاؤں کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں پر ایک یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اور بدماش اس کے بعد واردات کو انجام دینے کے بعد پرار بھی ہو گئے اور اگلی خبر منتی پردیش کے ٹنڈوری سے عوید شراب کی بوتلوں کو بلڈوزر سے رون دیا گیا کلیکٹر نے بتایا کہ چوناف کے دوران قریب سات لاکھ روپے کی عوید شراب ضبط کی گئی تھی جسے مکہ منترے کے نردیش پر نشٹ کرنے کی کاروائی آج انچانتے ہیں مکسید مہارت سنکر ویاترہ کے تیت ماننی میں مکمانتری جی کے نردیش تھی اس دن سی ایم ہاؤس ہموں کے سی ایم کانفرنس میں کہ کسی بھی طرح کی عویدانک سراب اور اس طرح کی جو نہیں ہونے چاہیے تو جو ہم نے لگا پچھے تین مہینے میں بچھناوں کے دران عوید سراب پکڑی تھی اس کا جب لیٹل دیسپوزل ہو گیا ہے تو آپ کاری آدنیم کے برادروں کے ترد یہ ہے سراب کے ساتھ سو ساٹھ لیٹل سراب کا یہ لوگ ساتھ ناک روپے کی ہے اس کا ورشی کرنہ ہو رہا اس کو میں اس لئے یہاں پر کر رہا ہے لیکنہ آپ جانتا کو ایک تو پتا بھی رہے آج سب جو آپ یہ میں ترے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ آپ کو خود بھی دیکھ رہے ہیں اور کام کو اس کی جو کانش تکتی ہے سو سرچہ بھی دیکھنی ہوتی ہے اسی جب لوگ اس پر کر رہے ہیں اور یہ اب یہاں آگے جاڑی رہے گا اور اگلے فیس میں ہم لوگ جو ساسکی سکول ہیں ان کے پریشنوں سے لگے ہوئی دکانوں پہ جو اویت تماکھو اور گھٹکا اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں